کولیفیکیشن کے لحاظ سے پورا اسٹاف ویل ایجوکیٹڈ تھا وہ اسکول کے منتظر میں عالی بنا دی گئی تھی اسے ازمدار سیٹ پر بٹھانے والا خود اسلام آباد جا چکا تھا بابا صاحب نے اس کے تفسار پر بتایا تھا کہ عبدالباری تقریبا ہر ویکنڈ پر یہاں آتا ہے نئی نئی جوب کی مصروفیت کی وجہ سے عبدالباری نے یونیورسٹی آف ایرٹ سے ایگری کلچر اور نیشنل یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رکھا تھا آج کل وہ مقامی کالیج میں بطور لیکچر آر جوب کر رہا تھا اسلام آباد سے تقریبا ساٹھ میل دور سرمائی پہاڑوں کے این وسط میں واقعہ یہ گاؤں قدرت کی سنائی کا مو بولتا ثبوت تھا فلک بوس پہاڑ سر سبز وادیاں گیت گاتی ندیاں تیز و تن تھاٹھیں مارتا دریا طویلو عریض سبزہ زار خوشنما جھیلیں میں قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کی گھر سے باہر نکل آئی تھی تاہد نگاہ سر سبز مرغزار اپنی رنگینی سے دل موہ لیتے تھے قریب ہی کسی پہاڑ کے دامن سے دلکش آبشار اور جھنوں کی آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی اس حسین وادی کے ایک طرف انگور اکھروٹ چلگوزہ خوبانی اور شہتود کے باراور درک شان سے کھڑے تھے دوسری طرح خوش خرام ندی اور سرمست دریاء تھاٹھے مار رہا تھا وہ سبز کپڑوں میں ملبوس اس محول کا کوئی حصہ دکھائی دے رہی تھی عبدالماری نے گلہ کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ چونگ کر سیدھی ہو گئی آپ کا بھائے کیا بیویوں والا سوال ہے عبدالباری خوشدلی سے بولا تھا در مکنون نے ناغواری سے سر جھکا لیا میرے ساتھ اس لیجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تو پھر کس لیجے میں بات کروں اس نے معصومیت سے پوچھا میں آپ سے کلام نہیں کرنا چاہتی اس کی ناغواری ہنوز برقرار تھی مگہ میں تو خواہش رکھتا ہوں آپ سے گفتگو کرنے کی میں آپ کے گھر میں رہتی ہوں اس بات کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیے میرا گھر اس نے حیرانی سے کہا ہمارے اسے نصیب کہا کہ ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوں عبدالباری کے لیجے میں رنجیت کی تھی میرا کھارے میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے غصہ سے کہا تو وہ صورت سے بولا نہیں پلیز آپ قدرتی حسن سے لفت اندوز ہوں آج پر اچھا اثر پڑے گا میں ہی چلا جاتا ہوں وہ مسکراتا گنگناتا پلٹ گیا تھا در مکنون غصے سے بھناتی نیچے وادی میں اتر آئی تھی کتار در کتار بنے پتروں کے سادہ مکان وہ یوں ہی بے سبب ناک کی سید میں چل رہی تھی جب ایک جنجلائی سے نسوانی آواز سنائی دی تم جان بوجھ کر ٹالمٹول سے کام لے رہے ہو میں کوئی گرے پڑے خاندان کی نہیں خان افرہ سیاب کی بیٹی ہوں لڑکی کی آواز بغرور چھلک رہا تھا میں مزید کوئی بہانہ نہیں سنوں گی میرے ساتھ دو ٹوک بات کرو غصے سے پھندگاری اب اسی وقت میرے ساتھ رابطہ کرنا جب کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاؤ اس نے آگ بگولہ ہو کر موبائل کان سے ہٹا لیا تھا اسی پل وہ غصے کے عالم میں پڑٹی تھی اور نگاہیں اپنے سے چند قدم فاصلے پر کھڑی در مکنون پر گویا جم گئی کہ کون ہے آپ اس نے قدر حکلا کر پوچھا تھا میں در مکنون نے اپنی طرف اشارہ کیا اور پھر درمیانی فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب چلی آئی مجھے در مکنون کہتے ہیں میں بابا صاحب کے سکول میں جاب کرتی ہوں ارے آپ سردار آگا جان کی بات کر رہی ہیں لڑکی کے چہرے پر جوش کے آسان نظر آ رہے تھے ہاں اس نے مختصرن کہا آگا جان میرے بابا کے دوست ہیں وہ خوشی سے بھرپور لیجے میں کہہ رہی تھی میرا نام عیشہ ہے اور یہی وادی کی دوسری طرف ہمارا خوبصورت سا وائٹ ہاؤس ہے آپ کسی دن ہمارے گھر آئیے گا میں آپ کا انتظار کروں گی آپ کو میری فیملی سے مل کر بہت خوشی ہوگی اور یہ بتائیے عبدالبھائی کہاں ہوتے ہیں آج کل عیشہ بہت باتونی لڑکی تھی اس کا لب و لیجا بہت شائستہ تھا عبدال در مکنون نے حیرت سے زیرے لب کہا ہاں عبدالباری بھائی ان دنوں کالے سے غیر آذر تھے نا عیشہ نے وضاحت کی تو اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا شاید کوئی پرسنل مصروفیت ہوگی در مکنون نے شانے اچھ گیا اور ایسے ہی بات بڑھانی کی گھر سے بولی تم پڑتی ہو ہاں جی میں انگلیش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی ہوں اس نے فقریہ بتایا تھا اور قدر تجسس سے بولی آپ کہاں سے آئی ہیں لاہور سے اس نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا ارے لاہور سے یہاں جوپ کرنے حیرت ہے عیشہ کی حرانی بجا تھی در مکنون چند نمہیں سوچتی رہی اور پھر آہستگی سے بولی صرف جوپ نہیں ایک مضبوط سائبان کا بھی مسئلہ تھا میں بابا صاحب کے پاس بہت خوش اور مطمئن ہوں ویسے ایک بات کہوں عیشہ نے کچھ دیر سوچنے کے بات کہا تھا ہاں کیوں نہیں آگا جان آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے یوں سمجھ لیں کہ میرا آپ سے غائبانہ تعریف تھا عیشہ کی انکشاف پر وہ چونک اٹھی اور کیا جانتی ہو میرے بارے میں زیادہ نہیں بس اتنا کہ آگا جان آپ کی ذہانت نرم دلی سے متاثر ہیں وہ بالوں کو جھٹکتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی جبکہ در مکنون نا سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی اس کا دھیان کہیں اور تھا ابھی آپ میری بات پر غور کریں اور مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے وہ بہت پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ دبا کر بل کھاتی سڑک سے اترنے لگی تھی امی آپ نے یہ لڑکی منتخب کی ہے رمیز کے لیے ذریع نے حکارت سے ذروہ کی تصیر کو ٹیبل پر پٹک کر کہا تھا کیا برائی ہے اس میں شگفتہ نے تنکر پوچھا شکل سے ہی مسکینیاں ٹپک رہی ہے وہ زہر خند ہوئیں سارے شہر کی لڑکیاں کیا مر گئی ہیں اپنے خاندان میں کوئی نہیں ملی آپ کو کیا سب کی بکنگ ہو چکی ہے ذریع میں سلسل تل میں آ رہی تھی تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے شگفتہ نے بیزاری سے کہا میں پوچھ رہی ہوں کیا ہاں سے یہ عجوبہ دریافت کیا ہے ذریع نے بل کھا کر کہا اور مزید بولی میرے خوبرو لائک فائک بھائی کے لیے یہی رہ گئی تھی شکل پر فٹکار برس رہی ہے بگ بگ مت کرو اتنی خوبصورت اور حساس لڑکی ہے سب کا احساس کرنے والی مجھے تو وہاں پہلی نظر میں ہی پسند آگئی تھی ماں کی طبیعت بھی بہت بھلی ہے وہ کٹی ہوئی سبزیوں کو الہدہ کر کر کے دو پیکٹ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی آپ رمیز سے تو پوچھ لیتی خودی رشتہ بھی طے کر دیا ہے زرین کا پارا لمحہ با لمحہ اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا رمیز سے پوچھ کر ہی بات پکی کی ہے انہوں نے بیزاری سے کہا مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا یہی عزت رہ گئی ہے میری اصل تلم لاہت لبوں پر شکوا بن کر ظاہر ہو چکی تھی تم نے کیا کرنا تھا وہاں جا کر صرف دل دکھانے والی باتیں وہ موہی موہ میں بد بد آئی تھی گھر بار کیسا ہے باپ کیا کرتا ہے لڑکی کا کتنے بہن بھائی ہیں دھیرے دھیرے وہ مطلب کی بات تک پہنچ چکی تھی عزت دار سادے سے لوگ ہیں بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے چار بہنیں اور ایک بھائی ہے انہوں نے مختصر بتا کر جان چھوڑائی تھی مگر زرین کے شاید تشفی نہیں ہو سکی تھی لڑکی کا بھائی کیا کرتا ہے بیمار ہے انہوں نے بات سمجھنا چاہی کون سی بیماری ہے زرین نے دہل کا کہا شگفتہ کو بیٹی ذہنیت پر حد درجہ افسوس ہوا یونیورسٹی میں جھگڑا ہو گیا تھا بیچارہ بچہ کو بے گناہ اندھی گولیوں کی زد میں آ گیا تھا اب تو خیر سے بہتر ہے آج کل کے لڑکوں کو ہر معاملے میں ٹانگڑانے کی عادت ہے شکر ہے ہمارا رمیز ایسا نہیں ہے زرین نے دولار سے اپنے سب سے چھوٹے اور لادلے بھائی کا ذکر کیا تھا ویسے امی ایک لحاظ سے آپ نے ذروا کے ساتھ رمیز کا رشتہ تے کر کے اچھا ہی کیا ہے نشلے طبقے سے ہے خوب دبا کر رکھوں گی کسی بڑے گھر کی ہوتی تو بڑی دونوں کی طرح دو دن میں ہی الگ ہو جاتی زرین کی موٹی اکل میں کام کی بات سماہ ہی چکی تھی اب وہ بڑی خوشی خوشی سے پلاننگ کرنے لگ گئی تھی آپ بھی آتے ہی اسے سر پر مت چڑھا لیجے گا اوقات میں رہے تو اچھا ہے شادی کے بعد پہلی فرصت میں تمام نوکروں کی چھٹی کرواؤں گی میں یہ غریب دھرانے کی لڑکیاں زیادہ رزق دے کر پھٹنے لگتی ہیں باقی کے منصوبے پھر بنا لینا ابھی بچوں کے لیے تازہ روٹی پکا لو بھوک بھوک جلاتے آ جائیں گے کالے سے شگفتہ نے کلوک کی طرف دیکھ کر اسے وقت گزرنے کا احساس دلانا چاہا تھا نواب زیادی خدا آ کر پکا لے گی مجھ سے نہیں اس گرمی میں چولے کے قریب کھڑا ہوا جاتا ویسے بھی آج میرا بی پی بہت ہائی ہے وہ آرام سے تخت پر لیٹ کر مسنوئی نکاہت سے کہہ رہی تھی کام چور ہڈ حرام شگفتہ تل ملا کر کھڑی ہو گئی امی ابھی رجو آ جائے گی تو اس سے روٹی پکوا لیجے گا اس نے لگے ہاتھوں مشورہ بھی دینا چاہا تھا اس بڑبو کی پورٹ سے میں تو کبھی بھی روٹی نہ پکوا ہوں گندی ہر وقت تو سر کھ جاتی رہتی ہے انہوں نے خفگی سے کہا امی کباب بھی فرائر کر لیجے گا وسی کو بہت پسند ہے توف ہے تم پر زرین بڑی ماں سے فرمائش کی جاری ہے ایسی ہڑ حرامی نہ دیکھی نہ سنی خالہ کمری کی انٹری ایسے موقعوں پر ہی ہوتی تھی اور وہ تو ویسے بھی زرین کی بیزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی خالہ مجھے تو راست سخت بخار ہے پیٹ میں بھی بہت درد تھا لوگ مجھے بلوالیا ہوتا ایسا اصلی دیسی جڑی بڑھیوں کو کہوہ بنا کر دیتی کہ منٹو میں ہی درد نے بھاگ جانا تھا خالہ اس کی بیماری کا سن کر فوراں بولی تھی ان کا دل اس کی تقلیق کا سن کر پسیج گیا تھا خالہ چائے لاؤں آپ کے لیے زرین مزید علاج اور اس کے حل کے مطالق تقریر سننے سے پہلے بول اٹھی نہ یہ کونسا وقت ہے چائے پی کر کلیجہ سارنے کا میرے لئے تو تھنڈا فانسے کا شربت بنا کر لاؤ انہوں نے ناراضگی سے کہا تو زرین کو اٹھتے ہی بنی بڑی سست طبیعت کی ہے یہ زرین بھی نہ بچوں کی فکر ہے نہ اپنی پرواہ خیر بیچاری اپنی پرواہ کرے بھی تو کیوں اور کس کے لیے چاہنے والا سرانے والا تو منہ مٹی تلی جاس ہویا بھلا وہ کوئی وقت تھا بھری جوانی میں جانے کا خالہ نے سنجیدگی سے سوچا اور پھر شگفتہ کی طرف متوجہ ہوئی سمن کی بھی کہیں بات چلانی تھی خیر سے باروی کا امتحاد نے دے دیا ہے یہی تو عمر ہوتی ہے گھر بسانے کی ان کی سرگوشی اندر آتے وسینے بھی سن لی تھی اس لیے تلملا کر بولا سمن نے باروی کا امتحاد دیا ہے اور میں بچارہ دو سالوں سے چودہ باس کی سہرے کے پھول کھلنے کے انتظار میں سوک کر کانٹا ہوا جا رہا ہوں مگر میری پرواہ کسے ہوگی ایک آپ کو اپنا ہمدر سمجھ رکھا تھا مگر آپ نے بھی حد ہی کر دی ہے رمیز ماما کے بعد سمن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور مجھے درمیان میں سے اچھک کر پھینک دیا بلکہ مکھن سے بال کی طرح نکال دیا ہے میرا اتنا لمبا تڑنگا وجود آپ کو نظر نہیں آیا اور وہ بونی سے سمن آنکھوں میں پوری فٹ ہو گئی ہے میں اس نائنصافی پر احتجاج کروں گا آج سے میری بھوکر تال اس کی دعائیاں زور و شور سے جاری تھی خالہ مو پر کپڑا رکھ کر ہسے جا رہی تھی وسیع ان کے قریب گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گیا چل ہٹ مسخرے ہر وقت ہری ہری سوچتی ہیں وقت آ لینے دو تمہارا بھی کچھ سوچوں گی نجانے کب وہ عظیم دین اور سہانہ وقت آئے گا خالہ یہ نہ ہو کہ میں اس وقت کے آنے سے آنے تک بابا بن جاؤں مجھے بالوں میں خساب لگانا پڑے گا نکلی دانتوں کی بتیسی پر اگلی اللہ خرش ہوگا سات آٹھ سو کی سفتی سے موٹے عدسوں والی اینکہ ہونا بھی ضروری ہے آخر دلہن کو بھی تو دیکھنا ہے وہ بڑی لجازت سے کہہ رہا تھا کچھن سے زرین بھناتے ہوئے بولی بگ بگ کرنے کی ضرورت نہیں ہاتھ مو دھوکر کھانا کھالو امی حضور شیروں کے مو دھولے ہوتے ہیں انہیں دھونے کی ضرورت نہیں وہ مسکراتا وہ خالہ سے ابھی آتا ہوں کہہ کر کچھن کی طرح بڑھ گیا جبکہ خالہ ایک مرتبہ پھر شگفتہ بیگم کی طرح متوجہ ہو گئی تھی ویسے تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یوں میرے ساتھ ایک دن ڈیٹ پر جاؤ گی زیان نے ایک زچ کر دینے والی مسکرہت لوگوں پر سجا کر آنکھ تبائی تھی استغفراللہ انہیں کانوں تک سرخ ہو گئی ذرا الفاظ میں درستگی کر لیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں ڈینر کرنے جا رہی ہوں زارہ جاتا ہے اپنے اپنے منٹل لیول کے مطابق ہر کوئی سوچتا ہے اس نے چھپتے لیجے میں کہہ کر ونڈو سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور آپ کا لیول کیا ہے زیان نے احتیاط سے ٹرن کیا کم از کم آپ سے میش نہیں کرتا اس نے بھی دل جلانے والے انداز میں کہا تھا اور اسے برابر کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا گیا تھا آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی سطح سے نیچے آنے کی کر مسکرہت دبائی انوہ تل ملا کر پہلو بدلنے لگی تھی کچھ نہ سوچا تو اسی روٹے انداز میں بولی میں نے کچھ ازینشنز خریدنا ہے پہلے بتانا تھا نا اب تو ہم مارکیرز اور شاپنگ مال کافی بیچے چھوڑا ہیں چلو کوئی بات نہیں اب یہ واپس ٹرن لے لیتے ہیں آخر کو پہلی مرتبہ آپ نے فرمائش کی ہے پورا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے حالانکہ مجھے خواتین کے ہمارا شاپنگ کرنا سک آکورڈ لگتا ہے اس نے احتیاط سے گاڑی کو دوسرے روٹ پر ڈال دیا تھا پندرہ منٹ بعد اس نے اپنے سپر لکجری سیوک کو ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں بہت مشکل سے پارک کیا تھا اترو بھی اس نے انوہ کو مخاطب کیا جو ہینڈ بیگ میں سے نجانے کیا تلاش کر رہی تھی یہی تو رکھی تھی انوہ نے جھنجلا کر کہا اور ایک ایک چیز نکال کر دیکھنا شروع کر دی پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے اب وہ ایک مردہ پھر پرس کو کھنگانے لگی تھی یہاں تک کہ الٹا کر کے جھاڑ بھی لیا بھئی کیا مسئلہ ہے زیان نے جھلا کر کہا خامکار ٹائم زائے کری ہو نکلو بھی بہا ایکچلی لسٹ تو میں شاید گھر پر بھول آئی ہوں اس نے سر پر ہاتھ مار کر اپنے بلکڑپن کو کوسا لسٹ کی کیا ضرورت ہے ایسے ہی خرید لو جو کچھ خریدنا چاہ رہی ہو کیا وہ بھی بھول چکی ہو زیان نے تنزیہ کہا نہیں وہ تو یاد ہے مگر انوہ ایک دم جھجک کر خاموش ہو گئی تھی کم آن انوہ وہ گاڑی کا دور کھولتے ہوئے بولا مگر انوہ ٹس سے مس نہ ہوئی چکنے گھڑے نکلا اور باہر کے اٹھا کر لے جاؤں وہ بھینا کر پلٹا تھا انوہ انگلیاں چٹخاتی منمنائی رہنے دے میں خرید دوں گی بلکہ آپ کو لسٹ دوں گی آپ لے آئیے گا اصل میں پہلے بھی وہ بہت آہستہ آواز میں ججکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زیان ایک دم چونگ گیا تھا اس کی آنکھوں سے تمام الجھن رفع ہو گئی تھی اب بھی یقینی اور صرف حیرت کا اکس جھر لگ رہا تھا رات کی ابتدائی پہر کھلے ستانوں سے سجے دمکتے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر محض ایک منٹ اور پنتالیس سیکنڈ کے اندر لمحے کے ہزاروے حصے میں زیان عبیس کو اپنی خوش قسمتی بلند وقتی کا ایسا ادراک ہوا تھا کہ دل گویا خوشی مسررت اور شادمانی کے احساس سے جھوم جھوم اٹھا اتنے سالوں بعد پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ وہ ایک سنگلاک زمین پر کھڑا ہے اور اس کے اردگرد بہت مضبوط فلادی قلعہ ہے جسے زیان عبیس نے فتح کیا ہے اس راجدہانی پر صرف زیان عبیس کا قبضہ تھا انوہ کے دل کے سپارٹ سلیٹ کی مانت زمین پر وہ اپنی محبت کے جو فصل بھئے گا وہی زیان عبیس کی پوری زندگی کا حاصل تھا اس کا اصل سرمایہ اس کی ذاتی جاگیر انوہ کا خالص سچا کھرا نایاب دل یہ درے ناصفتہ خدا نے اسے عطا کیا تھا وہ ایک ایسا دیا تھی ایک ایسا روشن منور چراغ تھی جس نے زیان عبیس کے ظاہر باطن ہر طرف چراغاں کر دیا تھا دل کے تاکشے پر کئی نننے منے دیئر ٹمٹوانے لگے تھے وہ خوشی اور انبسات کے عالم میں جنونی انداز میں پلٹا اور قدر گمسم اور پشمان سی انوہ کو جنجور ڈالا کیا چیز ہو تم انوہ اتنا خالص فن کہاں سے لیا ہے تم نے میں قسمت کا دھنی ہوں مگر آج تو مجھے سچ مچ اپنے خوش بقت ہونے کا یقین آگیا ہے تم بے پانی کا بادل ہو جس نے سنہری دھوپ میں مجھ پر سایا کر دیا ہے تم میری روح کی آسودگی اتمنان اور سکون ہو یار آج دل خوش کر دیا ہے ایسی معصومیت اور بے خبری پر قربان ہو جاؤں جی جا رہا ہے کہ سچ مچ اپنی ڈیر ساس کو ایسا سپیشل پیس پیدا کرنے پر کوئی تحفہ سوغات یا نظرانہ پیش کرو وہ خوشی سے لبریز پھرپور انداز میں جگمگاتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا وہ بہت زیرک کے نگاہ رکھتا تھا اس کے دوست اسے دراک یعنی بہت ہی ذہین خوشیار اور بات کی تہہ تک جانے والا سمجھتے تھے وہ انوا کی جھجک اور بات کے مفہوم تنگ پہنچ گیا تھا اب وہ بہت محبت پاش نظروں سے انوا کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت گھبرا بھکلا کر انگلیاں چٹکا رہی تھی اس کے خوبصورت چہرے کی ساری تابند رکش ندی چمک اور روشنی اسی سادگی میں تھی جس نے زیان کو اپنا سیر کر رکھا تھا میرا خیال ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے ڈینر کروانے کا ارادہ نہیں لگتا انوا جزبس ہی ہو کر بولی تھی زیان نے گہری خوشگوار سانس کینچ کر گارے سٹارٹ کر دی نیت میں دو واقعی فطور آ چکا ہے مگر ڈینر کروانا بھی لازمی ہے وہ مسکر آ کر بولا تھا اور پھر مزید اس نے کوئی بات نہیں کی تھی فائیو سٹار کے وسیع ہال میں وہ مطلوبہ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے تھے زیان نے اپنی فیورٹ ڈشز کا آرڈر دے کر مینیو کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا تھا اس ہوتل کے تھرڈ فلو پر میوزک کنسرٹ ہو رہا ہے اگر تم شوق رکھتی ہو تو ایمرجنسی ٹکنٹ خرید لیتے ہیں اوہو مجھے نہیں اچھل کوت کرتے لوگ پسند اس نے نگواری سے کہا تھا سنگرز میں کون فیورٹ ہے زیان نے پوچھا کوئی بھی نہیں انوا نے بے نیازی سے کہا کون سی صدی سے تعلق ہے تمہارا وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا آنکھوں میں بھرپوش شرارت کی چمک تھی اسی پل دو لڑکیوں اور لڑکوں کا گروپ ان کے قریب سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرا تھا ایسے ہی غیر ارادی بلکل سرسری سے اڑتی پڑتی نگاہ اٹھی تھی اور پھر ایک چہرے پر ٹھٹک کر ٹھہر سی گئی انوا نے بھی زیان کی نظروں کے تاکم میں دیکھا تھا وہ انٹرنس کے گلاس جور کو دھکیل کر باہر نکل رہے تھے انوا نے زیان کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا اس کے چہرے پر بہت سرخی اور آنکھوں میں شولوں کی سی لپک تھی اس کے لبوں سے وہ گلزات کا ایک توفان اٹھنے لگا تھا دفع ہو گئے ہیں بغیر اتنجانے کس کے ساتھ گھوم رہی ہے واپس آ کر اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا انوا نے بہت حیرانی سے اس کے غزبناک تاثرات والے چہرے کو کی طرف دیکھا کون تھی وہ لڑکی جس سے دیکھ کر آپ آگ و گولا ہو گئے ہیں اس نے برفیلے لیجے میں پوچھا تھا زیان اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا ایک اجنبی لڑکی کو سرسری سا دیکھنے کے بعد یوں آپے سے باہر ہونا کم از کم انوا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ دوسری مرتبہ زیان کو اس قدر اشتیال کے عالم میں دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا زیان آپ ٹھیک ہیں اس نے گھبرا کر پوچھا ہاں ہاں مجھے کیا ہوا ہے وہ ایک دم چونکا تھٹکا اور پھر اس کی طرح متوجہ ہو گیا تھا جسے کہری نین سے جاگا ہو کچھ دیر پہلے وہ اس کے وجود کو یہ اکثر فراموش کر چکا تھا اور اب یوں حیرانی سے انوا کو دیکھ رہا تھا گویا اس کی موجودگی کی اسے توقع نہیں تھی آؤ گھر چلتے ہیں وہ پینڈ کی جیب سے والٹ نکال کر ویٹا کو فارغ کرتے ہوئے بولا تھا اس کا موڈ یہ اکثر بدل چکا تھا مگر انوا کچھ کہتے کہتے ہی اگدم رک گئی تھی جان تیزی سے انٹریس کی طرف بڑھ گیا وہ بھی سر جھکا ہے سوچوں میں علجی اس کے پیچھے چلی آئی ڈرائیون کے دوران بھی وہ لپ بھینچے بہت خاموش اور سنجیدہ تھا گھر کے گیٹ کے سامنے اسے اتا کر وہ زن سے گھاڑی لے اڑا تھا انوا حق تک سی دیکھتی رہ گئی اور پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتی اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی مہم دودھ لیں گی یا چاہے بیڈروم کے طرف اس کے اٹھتے قدم لحظہ پر کروکے تھے مس نینی کچن کے دروازے میں کھڑی پوچھ رہی تھی انوا بغیر جواب دیئے دروازہ دھار سے بند کی اندر چلی گئی تھی انہیں کیا ہوا ہے مس نینی نے حیرت سے سوچا اور پیشانے اچھکائے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں کون تھی وہ لڑکی اگلے دن شام کو وہ کسی انگلیش میوزک کی ٹون گن گناتا مسکراتا بیڈروم میں داخل ہوا تھا آتے ہی اس یہ تھانے دارانہ انداز پر قدرے چڑ گیا آتے ساتھ ہی تفتیش نہ چائے نہ پانی اس نے آنکھ دبائی اور دھم سے سوفے پر پیٹ گیا میں کیا پوچھ رہی ہوں اپنا سوال نظر انداز کیا جانے پر اس سے غصہ آ گیا میرے اور اپنے مطالق بات کیا کرو اس کا جواب دھونگا تفصیلا مجھو ٹالنے کی کوشش مت کریں اس نے دھمکی آمیز لیجے میں کہا تو وہ بھر پور انداز میں مسکرات دیا اور بولا تم ٹلنے والی ہو بھی نہیں میرا بلیک ڈینر سوٹ نکالو شرٹ کو خوب اچھی طرح جمع جمع کر پریس کرو بناکوں سے پہلی مرتبہ پاکستان میں وفد آئے ہیں تمام سرمایہ دار حضرات انہیں کیچ کرنے کے چکروں میں ہیں دیکھو قرآن فال کس کے نام نکلتا ہے سب سے زیادہ امریکی ڈانڈروں میں فیکہ سامان دینی کے حساب سے ان ممالک کا نام بھی سرے پیرست آتا ہے اس ہنگامی میٹنگ میں مل بھر کے تمام بڑے وزنسمن شمولیت کر رہے ہیں تم دعا کرنا اس ایگریمنٹ فائل پر پہلے سگنیچر میرے ہو وہ کھینچ کھانچ کر شرٹ کو اتارتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں تیز تیز بول رہا تھا انہوں نے جلتے بھنتے حکم کی تعمیل کی اور جواب دینا بھی ضروری سمجھا اتنی دولت اکھٹی کر کے کیا کریں گے اس نے چھپتے ہوئے انداز میں کہا یہ سوال قابلے گور ہیں میں بھی گور کرتا ہوں تم بھی سوچ بیچار کرنا وہ اس کے ہاتھ سے چھیننے کسے انداز میں شرٹ لے کر واش روم میں گھوس گیا تھا انہوں نے پیچھو تاپ کھاتے ہوئے پھیلاوہ سمیٹنے لگی بلیک شوز بھی نکال لو وہ دس منٹ میں شاور لے کر باہر آ چکا تھا تولیے سے بال خوش کرتے جو ہی اس کی نگاہ ٹائی پر پڑی وہ ایک دم چیخ اٹھا تھا یہ کونسی ٹائی نکالی ہے تم نے تم کیا کلر بلائنڈ ہو اوہ سوری انہوں نے شرمندہ سے ہو کر مطلوبہ ٹائی نکال کر لے آئی تھی زیان مسکر آ رہا تھا شاید تنزیہ اس سے بھی غصہ آ گیا اپنے کام رانیا سے کروایا کریں میں کوئی فالتوں نہیں ہوں میں تو تم سے ہی سارے کام کروایا کروں گا آخر کوئی اتنا خرشہ کر کے لائے ہوں تمہیں زیان نے بھرپور شرارہ سے کہتے ہوئے اس کی ناگ دبائی اور مزید سے بولا رانیا تو فری میں ملی ہے جبکہ تمہیں حاصل کرنے کے لئے وقت اور روپیا دونوں ہاتھوں سے لٹایا ہے ایک شاندار ہوتل اور فل اسٹیبلش فیکٹری تم پر وار دی ہے جان اب اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے کہ تمہارے پیارے پیارے ہاتھوں سے دو چار ذاتی کام کروا لیں زیان اسے کچھ جتارہ نہیں رہا تھا محض چھیڑنے اور ستانے کی گھر سے بولا تھا تاہم انوہ کو یوں لگا تھا اس کا دل کسی نے جلتی بھٹی میں لارپ پٹھا ہے وہ بالکل گمس و معساقت سے کھڑی رہ گئی تھی جبکہ زیان تو جا چکا تھا اسے اپنی جارہانہ قربت اور لمس کا احساس دے کر انوہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے گرم لمس سے پورا وجود سلگنے لگا ہے وہ بے جان سی بیٹ پر بیٹھتی چلی گئی تھی اس کی ماں نے اسے تاہیات زیرے بار کر دیا تھا وہ کبھی بھی اعتماد کے ساتھ زیانہ بیس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی تھی اس کا تمام فخر اور غرور خاک میں مل چکا تھا اس کی انہ اور خودداری کی دھجیاں بکھر چکیں تھی عزت نفس کا بد پاش پاش ہو چکا تھا ممی آپ نے میرا اپنی بیٹی کا سودا کر دیا ہے چند مادی اسائشات کی خاطر آپ نے مجھے بیش ڈالا آپ نے انوہ کی بولی لگا دی اتنی کم قیمت تھی میری کے چند ٹکوں کی عوض آپ نے مجھے تمام عمر کے لئے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے میری ذات کا افتقار خاک میں مل گیا ہے مجھ سے بہتر تو رانیا ہے مجھ سے بھلی تو سو ماں مہام اور ماریا ہے میں کیا ہوں میری پہچان کیا ہے میری حقیقت کیا ہے میں تو بالکل کلاش ہوں نہ ماں کی محبت نہ رشتوں کا مان اور تحفظ جو اپنی ذات پر تھوڑا سا گھمن تھا وہ بھی تہے خاک ہوا آپ نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے ممی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی وہ تکیہ پر سر پٹکتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی قدر خوبصورت لہنگا ہے نانو کتنے تھاؤزنڈ کا ہوگا سمنے فیروزی اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے لہنگے کے بھاری کام سے بھوجل دو بٹے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھوٹ جوش انداز میں پوچھا ممت نہیں دیکھتے چیز کی خوبصورتی دیکھتے ہیں میری آنکھوں کو یہی بھلا لگا سو لے آئی بیالے سزار کا ہے شگفتہ بیگم نے نواسی کو محبت سے ساتھ لگاتے ہوئے بتایا اور بولی تیرے لئے اس سے بھی اچھا خریدوں گی ارے نانو میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا وہ بری طرح شرما گئی اور میری دلہن کے لئے کیسا خریدیں گی وسیقے بھی فوراں کان کھڑے ہو گئے تھے تم اتنے اتابلے مت ہو شادی کے لئے اتنی جلدی ہرکس تمہاری باری آنے والی نہیں شگفتہ بیگم نے نواسے کو لات سے جتایا تو اس نے رونی سی شکل بنا لی سمن ہز ہز کر دھوری ہو رہی تھی نہ جانے تمہاری ماں کتہ ہے ذرا اسے بھی بلا کر لاؤ ایک دفعہ دیکھ لیتی تو تمہیں انہیں پیک کر کے سوٹ کیس میں رکھ دیتی شگفتہ بیگم زیورات کے ڈبے کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی میں امی کو لے کر آتا ہوں وسی نے سمن کو اٹھتے نہ دیکھ کر کہا اور باہر نکل گیا کچھ دیر بعد ماتے پر بل ڈال لے ذرین بھی آ گئی مجھے دکھانے کی بھی کیا ضرورت ہے ایسے ہی پیک کر دیتی اس نے آتے ہی پتھر پھوڑے اتنا قیمتی لہنگا ذرین نے دیکھتے ساتھی مالیت کا اندازہ لگا لیا تھا اور زیورات دیکھ کر تو اس کی آنکھیں ہی پھٹ پڑیں امی یہ وائیڈ گولڈ کا لاکٹ کتنا پیارا ہے اور یہ دیکھیں لہنگے سے میچ کرتا ہے کتنے سیٹ بنوائے ہیں پہننے والے کی اوقات تو دیکھ لیتی فیروزے کا سیٹ سمن نے ماں کے تیور دیکھے بغیر جوش اور کشی کے عالم میں ڈبے کھڑک کھڑکا ذرین کے سامنے کیے تھے شگفتہ بیگم نے تحمل سے دو مخمل ہی ڈبے ذرین کی طرف بڑھائے یہ پرل کا بریسلیٹ سمن کا اور دو کنگن تمہارے ہیں خود پہننا چاہو تو شوق سے پہن لینا ساسے کم تری عود کر آیا تھا اس وقت وہ اجڑ کم تعلیمی آفتہ حسد کی ماری عورت دکھائی دے رہی تھی اسے رہ رہ کر اپنے نقصان یاد آ رہے تھے اپنے بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑی تھی والے صاحب انکم ٹیکس میں آہلہ عودے پر فائز تھے ان کی اچانک وفات کے بعد گھر کے حالات یہ اکثر بدل گئے وہ خود اٹھارہ سال کی تھی نوید پندرہ اور نویز تیرہ سال کا تھا جبکہ رمی صرف سات سال کا جبکہ زرین کے شگفتہ بیگم نے شادی کر دی تھی اچھا رشتہ کیا آیا انہوں نے چھان پٹک کے بغیر اسے بیاد دیا سسرال میں جا کر ٹوٹلی مختل محول ملا تھا جاتے ہی جہز نہ لانے کے تانہ ملا اتنے بڑے افسر کی بیٹی اور خالی ہاتھ آئی ہے ساس نندوں نے تانے دے دے کر پورے دو سال اسے ہر طرح کی ذہنی عذیت دی تھی ہر طرح سے اس پر زندگی کو تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی شوہر بھی ماں کے زبان بولنے والا کاٹ کا علو تھا نہ اپنی مرضی تھی اور نہ ہی کھلا ڈلہ محول تھا کہ چند سانسیں بیرونی فضاء میں ادھار لی جا سکتی چار سال تک انتھک مشکت کے بعد اولاد نہ ہونے کا تانہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا دندوں کے کوسنے جٹھانیوں کا تحقیر بھرا انداز وہ ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی تھی خصوصا جب سے اولاد نہ ہونے کے تانے ملنا شروع ہوئے تھے تب سے ہی اس کے جٹھانیوں نے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی گلیس کرنا شروع کر دیا تھا پان سال پر وسیع کی آمد کی نوید ملی تھی مگر اس کے بعد بھی حالات ویسے کہ ویسے ہی تھے 99 فیصد سرالیوں کے طرح اس پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وسیع کے بعد سمن کے پیدائش پر اس کی ساس نے خود کو پیٹنا شروع کر دیا تھا ہائے ہائے میرے بیچارے بچے پر بیٹی کا بوجھ آن پڑا ہے ابھی یہ واویلہ جاریوں ساری تھا کہ ان کا بیچارے بیٹا خود ہی ہر طرح کے بوجھ سے آزاد ہو کر ٹریفک حادثے میں چل بسا زرین کو منحوس کا خطاب دے کر دو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا گیا تھا اس قدر تلخیوں معاشی بدحالی اور بیبگی کے صدمے نے زرین کی مزاج کو بھی بے حد روکھا اور تلق کر دیا تھا اس تلقی کا شکار پہلی دو بھابیاں شادی کے فوراں بعد الگ ہو گئیں تھی اکثر شگفتہ بیگم بھی بیٹی کی تلق کلامی کی زد میں آ جاتی تھی مگر انہوں نے کبھی سے ٹوکا نہیں تھا شاید اس لیے کہ دکھوں کی ماری بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے اسی حسنہ میں دوسرے بے شک تکلیف میں رہیں ان کا دل ٹوٹے یا صدمہ پہنچے ان کی بلا سے اس وقت بھی شگفتہ بیگم نے بیٹی کو سمجھانے کے بجائے اور اسے مو ماری کے خوف سے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے ذروہ کی فیملی کی حمایت میں کوئی بات کر دی تو پھر اگلے تین گھنٹے ذرین کے لیکچر کی نظر ہو جائیں گے اتنا مت سر پر چڑھائیں لے اڑے گی رمیز کو ذرین غصے سے بل کھا کر کہہ رہی تھی میرے انتخاب اتنا بھی برا نہیں انہوں نے ذروہ کا معصوم سندیجیتہ چہرہ تصور میں لاکر بولا رمیز کو رشتوں کی کمی تو نہیں تھی ایک سے ایک اچھی لڑکی اپنے خاندان میں ہی موجود ہے لاکھوں کا جہیز لاتی گاڑی کو پلوٹ وغیرہ نویز اور نویت کی بیویاں اتنا کچھ لائی تھی گستاخی ماف امی چار دن بھی انہوں نے مارے ساتھ رہنا گوارہ نہیں کیا اور اپنی قیمتی گاڑیاں جہیز سمیٹھ کر دوسرے ہی دن الگ ہو گئی تھی وسی نے چبا چبا کر کہا تھا ذرین چپسی رہ گئی بات تو وسی نے ٹھیک کی تھی مگر ذرین اپنے مزاج کے تابع رہی تھی زبان پر تلکی اور آنکھوں سے شولے ہی لپکتے رہتے تھے اس وقت بھی جب وسی نے لا جواب کر دیا تو وہ اس بیچارے پر چڑھ دوڑی عورتوں کی باتوں میں دلچسپی لینا کوئی کام دہاں مت کرنا بی کام کر کے میری جان پر احسان کر دیا ہے نوابزادے رمیز سے کہہ کر فارم منگوا اور یونیورسٹی میں داخلہ لو امی میں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے مجھے ایک پرائیویٹ بینک میں اچھی جوپ مل گئی ہے سیکنڈ ٹائم میں ام کام کروں گا مجھے رمیز ماما پر برج نہیں بننا اس نے بڑے سنجیدہ انداز میں ماں کو بتایا تھا زرین بیٹے کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر چلائی اب میں اور میرے بچے بھوچ ہو گئے یقیناً امی آپ نے ہی کہا ہوگا ابھی وہ فتنی اس گھر میں آئی بھی نہیں اور ہمیں بھوچ سمجھا جانے لگا وہ غصے سے پھنکا رہی تھی جبکہ وسیع ملد طلب نگاہوں سے نانوں کے دیکھ کر اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے ماں سے اپنے نیک خیال کا اظہار کیا تھا آج پھر تم دیر سے آئی ہو ذروہ نے کڑی نظروں سے سارا کو گھور کر کہا وہ آپی میں نادیا سے نوٹس لینے چلے گئی تھی سارا نے گڑ پڑا کر جواب دیا جھوٹ منت بولو میں سچ کہہ رہی ہوں آپی اس گھر میں کیا پھر سے ایک اور کہانی دھرائی جائے گی ایک نئی داستان جس میں کردار بدل چکے ہوں گے نئے کردار نئے خواب نئی کہانی وہ دہل کر سوچ رہی تھی اور بڑی جانشتی نگاہ سے اس کے چہرے کا جائزہ بھی لے رہی تھی روز روز مختلف اور گھسے پٹے بہانے بنا کر کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو ہم میں اور دھو بدنامی کے بوجھ اٹھانے کی حمت نہیں سارا بس اتنا سوچ لینا کہ ہمارے ایمانے بہت کم مرداش کیے ہیں نزید کوئی صدمہ سینے کی ان میں طاقت نہیں ہے وہ بہت رنجید کی اسے کہہ رہی تھی چار دن پہلے تم نے کرن سے نوٹس رہنے تھے ایک دن تم کالے سے بازار چلی گئی تھی نادیا کے ساتھ کل شام تم کرن کی سالگرہ کی بہانے رات نو بجے آئی ہو مبین پوچھ پوچھ کر تھک گیا تھا میں اسے تسلیاں دیتی رہی یہ سب کیا ہے سارا ذروہ نے تھک کر پوچھا آپ بھی میں واقعی کرن کی سالگرہ میں نادیا کے حمرہ گئی تھی سارا نے منمنا کر اپنے صفائی پیش کرنا چاہی تھی تمہیں پتا ہے نا تم کس کی بیٹی ہو مولوی عبد الرحمن کی اپنے امام مسجد شریف اور عزتدار باپ کی لاز رکھنا یہی سبق دے کر ہماری ماں نے ہمیں کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجا تھا پڑنے کی گھر سے عالی تعلیم دلوانے کی گھر سے وہ سارا کو بہت کو سمجھا رہی تھی بہت سے باتیں بتا رہی تھی اس گھر کی دیواریں کمزور ہیں سارا اور ہمارے کدار کی امارت بہت مصبوط ہے اس فولادی امارت کو ڈھینے نہ دینا کہ اس معاشی طور پر بدحال خاندان کی یہی قیمتی اور انمول احساسیں ہیں جی آپی اس نے سر جھکا کر تابیداری سے کہا مگر دور کہیں جمکتی دمکتی ننی منی روشنیاں اسے اپنی طرف بلا رہی تھی کرن کا قزن نبیل اسلام آباد سے مائگریٹ ہو کر لاہور آیا تھا خوش شکل چربلا سا بے فکرہ کھلنڈرہ سا نوجوان وہ مبین کا ہی ہم عمر ہوگا مگر مبین سے یکسر مختلف ایڈوینچرز کا شوقین بہت چنچل جبکہ مبین حد درجہ سنجیدہ غسیلہ اور بہت چڑچڑا سا خود سے بھی بیزار کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ مبین بھائی کی بھی بھلا کیا زندگی ہے سارا دن چھتکی کڑیاں گنتے رہتے ہیں یا پھر چھکتے جلاتے رہتے ہیں پہلے تو ایسے نہیں تھے بہت شوک ہن سمک اور زندگی سے بھرپور مگر جب وہ چلی گئی تو پھر سارا آٹا گون لو سنیہ نے اس کا شانہ ہلا کر کہا سنیہ تم گون لو آٹا میرے ناخن ٹوٹ جائیں گے اس سے ہم نے ہاتھ پھیلا کر بیچارگی سے کہا تھا اچھا پھر برطن دھولو برطن بھئی میں نہیں دھول سکتی میرے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں کیا بات ہے آپ کے ہاتھوں کی کیا نذاکت ہے ماشاءاللہ سے سنیہ تنزیان بولی آٹا گون لو مہرانی صاحبہ آپ کپڑے سے لائک کر رہی ہیں آج میں نے روٹی پکائی ہے لہٰذا دس منٹ میں فارغ ہو جانا چاہتی ہوں سنیہ برطن دھولنے کے لئے نل کھول چکی تھی سارا چار پیوہ بیٹھی ٹانگیں جھلاتی رہی آج تم سارا کام کر لو کل میں تمہارے اسے کا کام کر لوں گی سارا نے بھرپور سستی سے انگرائی لے کر کہا تھا سارا تم کچھ لاپرواہ نہیں ہوتی جا رہی بلکہ کام چور کہنا بہتر رہے گا اس نے برطنوں کو صاف کرتے ہوئے کہا اور مزید بولی آپی کے جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا تم آپی کے اگردی پر بیٹھنے کی تیاری کر لو ابھی سے ہی کیا مطلب آپی کہاں جانی ہے سارا نے حیرانی سے پوچھا تو سنیہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تم یہی رہتی ہو یا خلا میں پرواز کر چکی ہو اوہ مجھے خیال نہیں رہا ویسے کیا ارادہ ہے شکفتہ آنٹی کا ارادے تو نیک ہیں بس فیلہ لمبی خاموش ہیں سنیہ کو سوچتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی کیا مطلب اس نے حیرت سے پوچھا تم نہیں جانتی کیا ایسی بھی بے خبری اچھی نہیں سنیہ کو غصہ آ گیا تھا بتاؤ بھی اس نے سرار کیا تو وہ ایس سگی سے بولی اب یہ حالات ٹھیک نہیں ہے مطلب روپوں کا مسئلہ ہے اوہو بیٹی کے بغیر کچھ ممکن نہیں شاید از دفعہ کمیٹی امی کو مل جائے تو پھر ڈیٹ فکس کریں گی امی سنیہ نے دھلے برتن خوش کرتے ہوئے کہا سنیہ بھلے یہ بھی کوئی زندگی ہے پریشانی اور وسائل سے بھوجن وہ دازی سے کہہ رہی تھی دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہے یہاں تو سب دکھ ہی گرد بکھ رہے ہیں سکھ کہیں نظر نہیں آتا سارے کی آنکھوں میں حسرتیں کروٹ لے رہی تھی سنیہ کو بہت حیرت ہوئی آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو یار خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے اس نے یاسیت سے کہا خوابوں پر پابندی ہے نہ پہرا بس اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ خواب کس نوعیت کے دیکھنے ہیں سنیہ نے سنجیت کی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور بولی خوابوں کے بھی نوعیت ہوتی ہے ہاں سنیہ نے اس بات میں سر ہلایا وہ کیسے اس نے دلچسپی سے پوچھا کچھ خواب روشنے کی طرح ہوتے ہیں گویا جگنوں سے راستوں اور گمشدہ منزلوں کا پتہ دیتے ہیں نشان دہی کرتے ہیں کچھ خواب بلبلہ انگیز ہوتے ہیں بلندیوں کی طرف لے جانے والے کچھ خواب رہنما اور پیشوہ ہوتے ہیں کچھ خواب غافل اور گمنام کر دیتے ہیں کچھ خواب اروج کی طرف لے جاتے ہیں کچھ پستیوں میں اتار دیتے ہیں یہ تو آدمی کی سرشت اور خسلت پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے نوخیز خواب آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ بڑے جذب کے عالم میں آنکھیں موندے کہہ رہی تھی اے سنیا تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھی سارا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر اس کا کندہ ہیلایا پیاری بہن وقت سکھاتا ہے حالات اور وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں سنیا مسکرائی اور بولی ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اس کے کچھ اصول ہے کچھ بہت پیاری روایتیں ہیں جس کی پاسداری ہم پر فرض ہے دیکھو سارا ہمیشہ ایکسٹر ویگن کھسارے میں رہتے ہیں سنیا کیسے خطرناک باتیں کر رہی ہے اس کا انداز تنزیہ نہیں سمجھانے والا ہے کیا مجھ میں بغاوت کی بو سنگ چکی ہے سارا نے حیرس سے سوچا عورت کی سب سے قیمتی مطا اس کا کردار ہوتا ہے عزت ہوتی ہے عورت اپنے اچھے کردار کی حسار میں محفوظ رہتی ہے ایسے کردار کی عورتیں مردوں کو اٹریک کرتی ہیں اور وہ ایسی عورتوں کو منحدم کرنے دھانے گرانے اور مصمار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ایسے مردوں کو کہتے ہیں بیمار ذہن کے ستائی سوچ رکھنے والے عام سے مرد تمہیں تو فلوسفر ہونا چاہیے سارا نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا یہ فلسفہ نہیں آگئی ہے میرے خیال میں ہر لڑکی شعور کی پیسی پہلی منزل تیہ کرنے کے ساتھ بھرپور عورت بن جاتی ہے اس کے پاس ایک ایسی راز اور بھیج ظاہر کرنے والی اور مقابل کے اندر تک اتر جانے والی آنکھ کا ہونا ضروری ہے دوربین جیسی تیز نظر جو باطن تک کو جاگر کر دے اس نے گیلے ہاتھ دوبٹے سے پہنچ کر آٹا گوننا شروع کر دیا تھا انسان کو پرکنے کا کوئی عالی ہوتا ہے سارا نے سنجیدگی سے پوچھا صاف شفاف بنائی ہو مادی اشیاء اور چمک دھمک آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے جب آپ ظاہر چھوڑ کر باطن کو دیکھیں گے تو بہت سے راز پردہ سکرین پر اُبھر آئیں گے ایک ہوتی ہے قوت مومیزہ یعنی انسان کی ایسی قوت جس سے وہ اچھے برے نیک بد اچھائی بھلائی اور برائی میں تمنیز کرتا ہے یہ ایک ایسی حصہ ہے جو عورت کو الیٹ کرنے کے لیے کافی ہے وہ آٹا گون چکی تھی اب ہاتھ دو رہی تھی میں پھل کے اتار لیتی ہوں تم اب آرام کر لو سارا نے نرمی اور ہمدردی سے کہا تھا سنیا نے تشکر بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور کمرے کی طرح بڑھ گئی ذروہ آپی اور سنیا دونوں میں ایک ہی روح حلول کر گئی ہے وہ چولہ جلاتے ہوئے سوش رہی تھی رمیز فارق ہو تو آجوں زرین نے کمرے میں جھانکر پوچھا تھا وہ جو آفس کی کوئی فائل دیکھ رہا تھا ایک دم چونکر سیدھا ہو گیا آئیے آپا اس نے احترام سے کہا دفتر کا کام گھر میں بھی اٹھا لاتے ہو کیا ضرورت ہے اتنی دیر تک جاگنے کی صحت خراب کر لوگے زرین نے فطری محبت سے مغلوب ہو کر کہا چھوٹا ہونے کی وجہ سے رمیز ان سب کا بہت لادلہ تھا تمہیں پتا ہے کہ ہمیں کونسی کچڑی پکا رہی ہیں آج کل کچھ دیر خاموش رہنے کے پاس زرین نے آنے کا مقصد بیان کرنا شروع کیا میں گھر میں ہوتا ہی کہا ہوں جو مجھے کسی کچڑی کا پتا چل سکے آپ ہی بتا دیجئے اس نے بینیازی سے کہہ کر فائلیں سمیٹی اور آپا کی طرف متوجہ ہو گیا تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے زرین کی موں میں کڑوے بادام آ گئے تھے ہاں کچھ سنا تو ہے اس بارے میں بھی رمیز نے لاپروائی سے کہا اپنی ہونے والی سسرال کے بارے میں جاننے کی کوئی شوق اور دلچسپی نہیں ہے زرین نے مائن خیزی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا جب پروپر سسرال بن گیا تو پھر دلچسپی بھی لیں گے ابھی تو صرف بات چل رہی ہے بہت ہی غریب سے لوگ ہیں نجانے امی نے کیا دیکھا ہے نوید اور نویز کے سسرال والے اتنے امیروں کو شحال ہیں جبکہ ذروہ کمے کا کس قدر سبکی ہوگی ہماری نومی اور سنگ کو تو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا امی نے ان کی بہنوں کو ریجیکٹ کر کے ذروہ کو نجانے کس وجہ سے ترجیح دی ہے بس ایک شکل ہی تو اچھی ہے اور معاملوں میں تو نومیا اور سنہ کی پاسنگ بھی نہیں ذرین جل بن کر کہہ رہی تھی غربت گالی تو نہیں آپ نے کب سے انسانوں کو دولت کے ترازوں میں تولنا شروع کر دیا ہے آپا انسان کی شرافت اور عزت نیگنامی کی کوئی ویلیو نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں کیا وہ انسان نہیں اور امی نے کچھ دیکھ اور پرک کر ہی فیصلہ کیا ہے نا مجھے امی کے بسند پر کوئی اعتراض نہیں اور رہی بات نومیا اور سنہ بھاوی کی آپ ان کے ساتھ ذروہ کا مقابلہ نہ کریں ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے بزاج کا فرق ہوتا ہے سوچ مختلف ہوتی ہے پھر سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا نہیں کرتے کم از کم میں نومیا اور سنہ بھاوی جیسی کسی بھی عورت کے ساتھ دو پل نہیں گزار سکتا کجا کے پوری زندگی مجھے اپنے بھائیوں پر ترس آتا ہے بیچاروں کو اپنی کوئی چوائس تو رہی نہیں حتیٰ کے سوچ تک بیویوں کے پاس گروی رکھ دی ہے اس نے سنجیبگی سے کہا بات تو ٹھیک کر رہا ہے زرین نے کچھ کچھ اتفاق کر لیا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا تمہیں اپنے سسرال کو ہلکہ ایباب سے مطافل رف کرواتے ہوئے ذرہا شرمندگی نہیں ہوگی اس نے چپتے لیجے میں کہا کم از کم میں ایسی سطح ہی سوچ نہیں رکھتا نہ ہی اسٹیٹس کے لحاظ سے لوگوں سے ملتا ہوں رمیز نے فائلیں اٹھا کر بریف کیس میں محفوظ کر لی اور کلک کی آواز کے ساتھ اسے بند کر دیا ہاں میں تو وسیع کے بارے میں بات کرنے آئی تھی زرین نے جانبود کا موضوع ہی بدل دیا تھا کیا بات کرنی ہے مجھے بتا رہا تھا کہ اسے جاپ مل گئی ہے زرین نے جلے کٹے انداز میں کہا اور مزید بولی پہلے تعلیم تو مکمل کر لیتا تم ہی اسے سمجھانا خام خواہی در ادھر تانگیں اڑانی کی ضرورت نہیں آپا وہ جاپ کر رہے تو بہت اچھی بات ہے اعتماد اور تجربے میں اضافہ ہوگا آج کل اچھی نوکریاں کہاں ملتی ہیں رمیز نے اسے سمجھانا چاہا تو زرین کا ٹیلے لہجے میں بولی ابھی تو وہ بچہ ہے میں اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی آپا ذمہ داری کیسی وہ جاپ شوکیہ کر رہا ہے اور آپ تو شکر کریں کہ اس میں احساسے ذمہ داری کے جرسی موجود ہیں جو آج کل کے لڑکوں میں قطن نہیں پائے جاتے اور پھر آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنے سے بہتر ہے کہ وہ مصروف رہے رمیز نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی زرین جھنجلاتی ہوئی بہاں نکل گئی آپا بھی حد کرتی ہیں ابھی تک اسے بچہ بنایا ہوئے ماشاء اللہ اسی سمجھدار ہیں ضرور ترقی کرے گا رمیز نے سوچتے ہوئے نائٹس اٹھ نکالا اور واش روم میں گز گیا در مکنون عیشہ اور عیشہ سے ہونے والی سرسری سے ملاقات کو یک سر بھلا چکی تھی مگر کچھ دیر پہلے ماسی نے اسے کسی لڑکی کے آنے کی تلا دی تھی وہ اس وقت کلاس مومز کے راؤن پر تھی جو ہی آفس میں قدم رکھا نگاہ صوفے بین دھنسی عیشہ پر پڑی جو کہ بہت پر جور سے اس کی طرح بڑی تھی کیسی ہیں آپ آئی کیوں نہیں ہے ہمارے گھر میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا تھا وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خبگیز بھرے لے جائے میں وہ کہہ رہی تھی بس مصروفیت میں یاد نہیں رہا در مکنون اس کے خلوص سے متاثر صفائیاں دینے لگی آج شام کو آنگی اب آنے کی ضرورت نہیں مجھے آدھے گھنٹے تک واپس ہوسٹن چلے جانا ہے ویکنڈ پر آنگی پھر آئیے گا اس نے خفا خفا انداز میں کہا ابھی صرف دس منٹ کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی شکریہ اس طرح یاد رکھنے کا در مکنون نے پیار سے اس کا نرمہ دبا کر کہا میں نے عبدالبھائی کو پیغام بھی دیا تھا یقین انہوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کالیج آ کر ان کی کلاس لوں گی عشاء نے غصے سے مٹھیاں بھیجی در مکنون چونگ سی گئی میں نے عبدالبھائی سے کہا تھا کہ میں در مکنون آپی کا شام کی چائے پر انتظار کر رہی ہوں انہیں ضرور ہماری طرف بھیجوائیے گا مگر انہوں نے آپ کو میسج نہیں دیا میں نے اتنا اتمام کیا تھا اپنے ہاتھوں سے کیک بیک کیا کباب بنایا پیزا بھی بنایا تھا وہ رنجیت کی سے کہہ رہی تھی اچھا آپی ابھی میں چلتی ہوں ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا اگلے ویکنڈ پر ملاقات ہوگی وہ اس کا گال چومتے ہوئے محبت سے بائے بائے کرتی بہار نکل گئی تھی جبکہ در مکنون ششدر سے سوچتی رہی کیا میں اس محبت کی قابل تھی گھر آ کر بھی وہ مسلسل عیشہ کے متعلق ہی سوچتی رہی باب صاحب عبدالباری اور عیشہ میں ان سب کی محبتوں کے قابل خود کو نہیں سمجھتی وہ زیر اللہ بڑ بڑ آئی عبداللالہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی سچائے بنا کر مردانے میں مکرم کے ہاتھ بھیجوا دیں بختن بی بی کی آواز پر وہ چونکر سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف آگئی باب صاحب سے پوچھ کر آؤ ان کے لیے بچائے لاؤں اس نے برنر آرن کر کے آگ جلاتے ہوئے کہا باب صاحب کی پچھلے دو دن سے تبیہ ٹھیک نہیں تھی ویسے تو اکثر ہی نے تکلیف ہو جاتی تھی مگر آج کل موسمی بخانے نے جکڑا رکھا تھا اس نے چائے ٹی پارٹ میں رکھ کر مردانے میں بجوائی اور پھر ان کے لیے کالی مرچوں کی گریوی تیار کی اس کام سے فارغ ہو کر سلپشی میں ہاتھ دھوئے اور علماری سے گھرم شال نکال کر اپنے اڑگر اچھی طرح لپیٹ کر سہن میں چلی آئی یہ ہل سائٹ تھا شام کے وقت اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی بختن بی بی نے تو دو دن سے سویٹر پہن لیا تھا بابا صاحب نے چائے نہیں پی وہ تسبیح پڑ دے ہیں کیا میں چائے پیلوں بی بی صاحب وہ معصوم سے اجازت طلب نظر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی در مکنون کو ہنسی آگئی اس نے اصبات میں سر ہلایا تو وہ خوشی خوشی کچن کی طرف بڑھ گئی ہستی رہا کریں نیک دل خاتون اچھی لگتی ہیں اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سن کر وہ اچھل کر پلٹی عبدالباری گری شاہل کندوں پر لٹکائے مسکراتی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر کہہ رہا تھا در مکنون نے سختی سے لگ بھیج لیے گویا اب کبھی بھی نہیں کھلیں گے اگلے ہفتے میں آؤں گا تو تمہیں عشاء کی طرف لے کر جانا ہے وہ مجھ سے بہت لڑ جھگڑ کر گئی ہے ایکچلی اس نے دو دن پہلے مجھے ایک میسج دیا تھا جو گھرانے تک میرے ذہن سے آؤٹ ہو گیا تھا بچاری کیک پیزا بنا کر تمہارا انتظار کرتی رہی میں نے بھی دل میں پلاننگ کی تھی کہ اکیلے تو میں بھی در مکنون کو پیزا کھانے نہیں دھوں گا اس کی آنکھوں میں بھرپوشہ رہا رہتی در مکنون کو اس کی مکاری پر غصہ آ گیا ایک معصوم بچی کو ہرٹ کر کے تمہیں کیا ملا ہے بچی ہرٹ کہاں ہوئی تھی اس سے کہ عالم میں تمام کھانے پینے کی چیزیں ٹوکری میں ڈال کر نیچے بستی میں اپنے دوکر کی گھردے آئی تھی اور اس کے بچوں کے ساتھ دو گھنٹے کھیلتی رہی وہ مزے سے بتا رہا تھا عشاء سکون میں بھی آئی تھی بہت خفا تھی مجھ سے اس کی خبکی پل دو پل کی ہوتی ہے وہ پھر سے تمہیں گھر بلانے کا پلان بنا کر آئے گی ویسے ایک تسلی تو ہے کہ دل کو کہ عشاء کا کوئی بھائی نہیں اس نے شریر انداز میں در مکنون کو چھیڑا تو اس کی بھمیں تن گئیں میرے ساتھ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروں بڑی معصومیت سے پوچھا گیا تھا شہر کی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا اس نے غصے سے آنکھیں سکرڑ کر کہا ہمیں شہر کی لڑکیوں سے کیا لینہ دینا ہماری تو آپ ہی سب کچھ ہیں عبدالباری نے بینیازی سے کہہ کر سفید پالش شدہ کرسی گسیٹی اور اس کے مقابل بیٹھ گیا اپلیز باو جان کا ڈراؤا دے کر دھمکانی کی کوشش نہ کرنا اس نے درنے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کرو عبدالباری وہ گہرے دکھ سے کہہ رہی تھی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا میرے زخموں سے خون رسنے لگتا ہے کسی کی شوق ہنسی اور جاندار زندگی سے بھرپور آواز میرے کانوں میں زہر انڈیلنے لگتی ہے میرا ماضی ازدہ کی مانت پھنکارتا وہ میری طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے اور میں آنکھیں مون کر اندہ دن بھاگنے لگتی ہوں تاکہ کوئی آواز کوئی یاد میرا پیچھا نہ کرے در مکنون نے تھک کر سوچا اور سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا کر گہرے سانس لینے لگ گئی زندگی بوجھ بند کر رہ گی ہے نہ جانے کب سانسوں کی کیسے رہائے ملے کب زندگی کی عذیت سے چھٹکارا پاؤں گی اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی اب دوباری اس کے چہرے کے داثرات بگاور پڑ رہا تھا در مکنون کیا تمہیں کسی احسے ساتھی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جس کی کندے پر سرک کر تم تمام درد کہتو نہیں اس کے لیجے میں پتروں کیسی سختی تھی تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں وہ برائے راست اس کی آنکوں میں دیکھ رہا تھا تم کیوں ایک زخم زخم عورت کے رفاقت کے خواب دیکھ رہے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے نہ کوئی امنگ ہے نہ جذبہ نہ کوئی خواہر زندہ رہ چکی ہے اب تو صرف راک کا ڈھیر بچا ہے جس میں اگر کوئی چنگاری تھی بھی تو وہ اب بچ چکی ہے اس نے تھک کر سوچا اور دھیرے سے بولی تم بابا صاحب کے بیٹے ہو بیرا تم پر اعتبار قائم ہے ہماری کوئی تو خوبی آپ پر آشکار ہوئی خواہ بابا جان کے توسط سہی عبدالباری نے دعائی انداز میں ہاتھ اٹھایا اور مزید بولا اگر تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے تو ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی پیمانے سے نہ پجائے بکہ تصدیق کے کسی کے بارے میں حد بھی رائے دینا دانشمندوں کا شیوہ نہیں وہ ہسی تھی ایک ٹوٹی افسردہ تھکی تکی سے بے جان ہسی آپ نے ہمیں دانشمندوں تسلیم کر ہی لیا ہے عبدالباری جاندار انداز میں مسکرائی تھا ہماری انعیات کرم مہربانی شفقت اور محبت کو بھی مان ہی لیں گی اس نے پہلی مرتبہ بہت واضح الفاظ میں اظہار محبت کیا تھا تمہارے سامنے ایک واضح منزل ہے وسی جہان ہے اور بہت سی خوشیاں تمہارے منتظر ہیں جبکہ میری دنیا بہت محدود ہو چکی ہے میں نے اپنے اٹھ کے ایک دائرہ کھینچ لیا ہے وہ گویا خواب کے عالم میں کہہ رہی تھی دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی ہے مگر ڈیٹ تو ابھی فکس نہیں کی زرین نے ساگھ کٹتے ہوئے حیرت سے کہا آج جاؤں گی فاکروں کی طرف نئے چاند کی چودہ ٹھیک رہے گی شگفتہ ویگم نے سوچتے ہوئے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا حیرت ہے اتنی دلچسپی انہوں نے سوچا تھا کہا نہیں میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ اسکول میں سرسری سا دیکھا تھا بھابی جان کو ایک تفصیلی مرکات تو ہونی چاہیے زرین نے مائنے خیزی سے آنکھیں نشائیں ہاں ٹھیک ہے وسی سے کہیں کہ لے چلے گا ہمیں رمیز کی گاڑی شام کو ورکشاپ سے آئے گی انہوں نے سوچتے ہوئے پروگرام ترتیب دیا تھا وسی یونیورسٹی سے آتے ہوئے گاڑی لے آیا تھا سمد بھی چانے کے لئے تیار ہو گئی ان کا ارادتہ خالہ کمری کو ساتھ لے کر جانے گا مگر وہ اپنی کسی سہیلی کی آیادت کے لئے شاد مان گئی تھی وسی بھی چونکے آج پہلی مرتبہ آیا تھا اس لئے وہ خود ہی اسے راستہ سمجھا رہی تھی جو ہی وسی سڑک کا اختتا ہوا زرین کے ماتے پر بل پڑنے لگے چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں پرانی طرز کے مکان مکینوں کی مالی پوزیشن کو واضح کر رہے تھے یہاں ہم برات لے کر آئیں گے زرینے زیادہ چھپ نہیں رہا جا رہا تھا ایک دم پھٹ پڑی برات میں لوگ ہی کتنے ہوں گے سادگی سے نکاح کرنا ہے سب گھر کے افراد ہوں گے البتہ ولیمہ دھوم دھاب سے کروں گی انہیں تحمل سے جواب دیا گوڈ میں بھی یہی سوچ رہا تھا میری سوچ نانو سے بلتی جلتی ہے وسی نے جوش کے عالم میں سٹیرنگ پر ہاتھ مارا نومی اور سنہ کو تو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا زرین نے جل بھن کر کہا انہیں ولیمہ کی دعوت دوں گی انہوں نے نرمی سے کہا اور پھر وسی کی جانے متوجہ ہو گئی جو گلر ٹرن لے چکا تھا اب بیک کیسے کروں اگلی گلی سے ٹرن لے لوں گا وسی نے فکر مندی سے کہا دعا کرنا بچوں تمہاری ماما بھی ان گلیوں کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہو جائیں اس نے حسب توقع زہر افشانی کی اللہ نہ کرے وہ غلط راستے بنا ڈال لے یہی روک دو بیٹا آگے گاڑی کہاں جائے گی اب کیا پیدل مارچ کرنا ہے زرین نے ناگواری سے پوچھا تو سمن جھٹ سے بولی صرف پانچ منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر ہے زروہ مامی کا گھر کون سا مکان ہے کیچر اور کورے کے ڈھر سے بچتے بچاتے زرین نے تنک کر پوچھا یہ رہا سبس پینٹ والا دروازہ سمن نے دھیرے سے دستک دی تو وسی جھٹ سے بولا اتنی نزاکت سے دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتے یوں دیتے ہیں دستک وسی نے زوردار انداز میں دروازہ دھردھڑانا چاہا جب ہی ایک دم کار کھول دیا گیا وسی بیچارے کا ہاتھ ہوا میں ملک رہ گیا اوپر سے سمن کی کھیکی کی سامنے موجود لڑکی کی دبی دبی حسینے سہت درجہ شرمندہ سکر دیا تھا اسلام علیکم خالہ جان سنیا نے شگفتہ بیگم کو دیکھ کر عدب سے سلام کیا زرین بگور سنیا کا جائزہ لے کر اسے اوکے کر دیا تھا اس گھروپت میں اتنا حسن اس نے پہلی مرتبہ اچھے انداز میں سوچا سنیا نے انہیں ایک صاف سترے سادہ سے کمرے میں بٹھایا ضربہ کہاں ہیں انہوں نے ہونے والی بہت سے جلد دل جلد ملنا چاہا تھا سمن اور وسی بھی بیتاپ سے بیٹھے تھے آپی آرہی ہیں سنیا نفیسی ٹرے میں کولڈرنگز کے گلاس سجائے اندر داخل ہوئی انہیں اشتیاق سے عزد ردر دیکھتے پا کر مسکرانے لگی کہاں ہے مامی کب تک آئیں گی وسی نے بیچینی سے پوچھا تو سمن نے آکے دکھائیں جبکہ سنیا مامی کے مفہوم میں قدرے الچی سے سوچ رہی تھی جب ضربہ اور امی دونوں کمرے میں داخل ہوئیں ان کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چلتا وہ موبین بھی آ گیا سنیا چپکے سے بہار نکل آئی گلی میں سے بچے کو پکڑ کر چائے کے لوازمات مگوائے اسی اثنا میں سارا بھی جا آ چکی تھی مہمان آئے ہیں آپی کے سسرال والے سارا نے اشتیاق سے پوچھا سنیا نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا پھر اسے بغور دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی تم پھر دیر سے آئی ہو آپی آج تمہاری کلاس ضرور لیں گی یار آج بین خراب ہو گئی تھی پلیٹ میں رکھے کہ ایک میں سے ایک اٹھا کر سارا نے موں میں رکھا اور من من آتے ہوئے بولی آنٹی لوگ کیا ڈیٹھ فکس کرنے آئے ہیں مہک بھی چپکے سے قریب کھسک آئی تھی کتنا مزہ آئے گا آپی تو میرے لئے شرارہ سوٹ بنا دینا اس نے بچوں جیسے شوق اور تجلسل سے کہا سنیا دھیرے سے ہس کر اسفات میں سر ہلانے لگی تھی یار سنیا آپی کے جانے کے بعد گھر کتنا سونہ سونہ ہو جائے گا سارا نے افسردگی سے کہا سنیا نے اونکارہ بھرا اور چائے ٹی پوٹ میں ڈالنے لگی ایک گھنٹہ مزید وہ لوگ بیٹھ کر چلے گئے تھے جاتے جاتے وسیح نے لمحہ بھر کے لئے سنیا کے پاس ٹکر کہا آپ نے چائے اچھی بنائی ہے پھر نوش فرمانے کے لئے آئیں گے سمن وسیح کی اردودانی پر ہنسس کے لوٹ پورٹ ہو رہی تھی جبکہ سنیا قدرے ججگ سئی گئی آپی کی ساس بہت اچھی ہے سارا نے ان کے جانے کے بعد تفسرہ کیا مگر نند بلکل روایتی نندوں والا اوریجنل موڈر لگ رہی تھی سنیا نے بھی زرین کی مغرورانہ تیور نوٹ کیے تھے زرین آنٹی کے بچے بہت ہنسمک تھے ویسے آنٹی بہت ینگ سی ہیں شاید کم عمری میں ان کی شادی ہوئی ہوگی بچے بلکل برابر کے لگتے ہیں سارا برطن سمیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی سارا کام ختم کر کے میری بات سننا زروہ کی آواز سننکا سارا کی ہاتھوں کے تمام توتے کا بھتر اڑ گئے آپ ہی غصے میں تو نہیں لگ رہی اس نے معصومیت سے سنیا کی طرف دیکھتا تذیق کرنا چاہی مجھے کیا بتا سنیا نے بینیازی سے کہا میرے ہاتھ کام پرے ہیں سنیا اس نے حراسہ ہو کر بردن ٹوکری میں رکھ دئیے خوف کی وجہ کیا ہے سنیا نے چپتے لیجے میں تنزیہ پوچھا میرے ہاتھ تو نہیں کام پرے وہ غصے سے کہہ رہی تھی میں لیٹ جو آئی ہوں سارا بسوری تو خیال رکھنا تھا نا سنیا نے رگر دگر پر چولہ ساف کیا بردن شیل پر رکھے اور اس کی طرف پشٹ کر کے پیٹ گئی سنیا تم بھی ساتھ آؤ سارا لجاجت سے کہتے ہوئی گھوم کر اس کے سامنے آگئی تھی آپ پی ہوا تو نہیں کمال کرتی ہو سارا وہ ہارڈ پر ٹھرا کر مبین کے کمرے کی طرف چل دی تھی جبکہ سارا بیبسی سے ساتھ والے بندروازے کو دیکھنے لگی نئے چاند کی چودہ ٹھیک رہے گی کمری خالہ نے پرسوچ لیجے میں کہا تو فاقرہ قدرے بکلاک سے گئیں ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے خالہ کم از کم ایک ڈیٹھ سال تک میں شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں دراصل مبین کے لاش پر جمع جتھا سب خرچ ہو گیا تھا کیسی امکانہ باتے کر دی ہو فاقرہ خالہ نے خفگی سے کہا روفی کے تیور اچھے نہیں دکھائی دے رہے اسے بھی رشتے کی سنگن مل گئی ہوگی آج کل وہ کینو کا ٹرک لے کر کراچے گیا ہوا ہے دو تین ہفتوں بعد واپسی ہوگی یہی دن مناسب ہے سادگی سے نکاح کر کے ذروہ کو رخصت کر دو اس بدمار سے کیا بائی تو خامخوا بدمز کی پھیلائے گا خالہ یہ نئی مسئیبت گلیان پڑی ہے پہلے کیا پریشانیاں کم تھی فاقرہ دہل کر کہا تم فکر نہ کرو تھوڑا بہت انتظام کر لینا چار پانچ مرد اور گھر کی ہوتین ہوں گی میں نے شگفتہ سے پاتھ کر لی ہے بڑی نیک اور بھلی طبیعت کی معاملہ فہم عورت ہے بات کی کرید نہیں کرتی خالہ نے پان کی گلوری موہ میں رکھی اور ہاتھ چادر سے کے پلو سے صاف کیے خالی ہاتھ رخصت کرنے کو دل نہیں مانتا وہ اپنے خچات کو زبان نہیں دے پا رہی تھی ذرین کے ڈھکے چھپے الفاظ کا مفہوم ان پر بہت خوبی اشکار ہو گیا تھا اس سے باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ کریدنا چاہا تھا یہ لوگوں نے نجانے کیسے اصول بنا لیا ہے پلی پلائی لڑکی لے کر جی نہیں بڑھتا لاکھوں کی مالیت کا جہیز چاہیے پہلے زمانے گئے جب سادگی لوگوں کا میار ہوتی تھی نمود و نمائش کے جرسیم نہیں پھیلے تھے نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو نہ ہی موہ فیشن تھا اب تو لڑکیاں ہزاروں روپے بیوٹی پالر پر ضائع کر آتی ہیں ایک آغازہ بنا کر موور مل لیا جاتا تھا مہندی سرما اور خوشبوں میں زافران اتر استعمال کیا جاتا تھا ہار سنگھار میں زیادہ نہیں بس بازو بن کڑے بالی ہار انگوٹھی یہ تھا جامع سنگھار نگر اب تو آوے کا آوہ ہی بگڑ گیا نومی اور سنہ کے بھی یہی لچھن تھے آئے دن بیوٹی پالروں کے چکر میرے مند کو تو ایسی باتیں نہیں اچھی لگے ہیں اس لیے تو ایسے ہیرہ لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے ساری زندگی سمر جائے گی شگفتا گی اتنی سگھر سلی کا مند سمجھدار چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو نہ ملتی جب وہ اپنے دل کا ٹکڑا دے رہے ہیں تو پھر مادی اشیاء کی کیا حیثیت خالہ کی طویل گفتگو کا اصل مطن واضح ہو گیا تھا مگر فاقرہ پھر بھی کشم کشم میں مبتلا تھی خالہ لوگ کیا کہیں گے ارے بھار میں گئے لوگ اور ان کی باتیں خالہ نے تنک کر کہا اور سنیہ کو آواز دی بچے تیز پتی والی چائے تو لاؤ اچھا خالہ جان سنیہ نے برامدے میں کپڑا لگاتے ہوئے اعترام سے جواب دیا کمری خالہ نحال ہی ہو گئی فاقرہ بچیاں تمہاری سب ہی نیک اور بھلی مانس ہیں مگر سنیہ کی عادتیں سب سے اچھی ہیں شکریہ خالہ جان سنیہ نے ہانک لگائی تو خالہ کل کل ہسنے لگی شکریہ کہے کا تم تو میری سب سے اچھی بیٹی ہو انہوں نے محبت سے کہا اور فاقرہ کے کان میں بولی اس کی بھی فکر نہ کرنا سارا کے بعد اس کا نمبر ہے نا جی خالہ فاقرہ اپنی سوچوں میں گم تھی چونکر اس بات میں سر ہلانے لگی مبین کا مزاج کیسا ہے بچہ بچارہ کملا کر رہ گیا ہے خالہ نے تاثف سے ہاتھ ملے اور سنیہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی تھام لی بس خالہ پریشانیوں نے گھر جو دیکھ لیا ہے جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر دل کٹتا ہے میرا فاقرہ کی آواز بھرا آگئی اگر مناسب علاج اور اچھی دوایا میں اثر آتی تو اب تک بھلا چنگا ہو چکا ہوتا فاقرہ ایک بات کروں تمہارا دل تو ضرور دکھے گا مگر اپنے ہی کام آتے ہیں برے وقت میں تمہارے دل کا ٹکڑا تمہارا خون ہے وہ اتنا پتھر دل نہیں تم بات تو کر کے دیکھو شاید اب حالات مختلف ہوں انہوں نے جھڑکتے ہوئے کہہ دیا تھا ویسے بھی وہ دل میں بات رکھنے والی نہیں تھی مجھو خیرات اور بھیک نہیں چاہیے نام کشکو لے کر اس کی منتیں کروں گی فاقرہ نے سرد آواز میں کہا وہ کوئی غیر یا اجنبی تو نہیں انہوں نے چائے پی کر ہونٹ چادر سے صاف کیا اور کب تک کے نیچے کسکا دیا میرے لئے کتن اجنبی ہے وہ زہر خوند ہوئی تھی اگرچہ اس کے ذکر سے دل پر آرے سے چل گئے تھے مگر آنکھوں میں مکمل سختی تھی فاقرہ دل بڑھا کر کے ایک مرتبہ کہہ کر تو دیکھو یقیناً تمہاری کچھ پریشانیاں تو کم ہو جائیں گی وہ اپنے موقع پر ہنوز قائم تھی میں اس کے زہر میں بھجے لفظوں اور معنیوں کو سچ نہیں کرنا چاہتی وہ تو یہی کہے گا کہ مجھے ضرورت اس تک کھینچ لائی ہے فاقرہ نے تھکے تھکے لیجے میں کہا تمہارا اس پر پورا پورا حق ہے خالہ نے اپنی اینک صاف کی اور ناک پٹکائی وہ فاقرہ کی دلی کیفیہ سے واقف تھی جانتی تھی کہ بہت سے صدمات فاقرہ نے اپنے ناتوہ دل پر جھیل لیے ہیں ماضی کو رہتنے سے محض دل ہی دکھے گا بیچاری کا خالہ درک کا پھل وہی کھانے کا حق رکھتا ہے جس نے اس درک کی دیکھ بال کی ہو کانچھانٹ کر کے اپنی محنتوں اور محبتوں کا پانی دیا ہو اس کی بھرپوری فاظت کی ہو فاقرہ کی آواز روند گئی تھی انہوں نے دوبٹے کے پلو سے نم آنکھیں پہنچی میں اس درک کی گھنی چھاؤں کے نیچے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میرے مقدر میں کڑی دھوپ میں جلنا لکھا ہے فرض کرو کبھی وہ خود آ گیا تو خالہ نے کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے کہا کبھی نہیں آئے گا بڑا آنا پرست ہے اور پھر وہ اسے آنے بھی کہاں دے گی جسے ہم سے نفرت ہے ہمارے محول اور رہن سہن سے نفرت ہے فاقرہ تلخی سے بولی پال نے پوسنے کا یہ صلاح دیا ہے خالہ کو بھی نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا اسی پل سارا کولے سے آ گئی تھی خالہ کو دیکھ کر سلام کیا اور بیٹھ کر جوگرز اتاننے لگی تمہارے امتحان کب شروع ہوں گے اب وہ سارا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی دو ماہ تک اس نے مختصر جواب دیا اور جھک کر جوگرز اتانے لگی آج کیا پکا ہے سارا نے کتاب میں سردیے بیٹھی سنیا سے آہستگی سے پوچھا آلو کا پراتھا ہارٹ پرٹ میں رکھا ہے چار بھی موجود ہے چائے بنالو اور مزیدار لنگ سے لطف اندوز ہونے کے بعد برطنوں کے دھیر کو بھی دھو لینا کل بھی تم نے برطن نہیں دھوئے تھے آپی تھکی ہاری اسکول سے آتی ہیں اور پھر بکھرے پھیلاوے کو دیکھ کر انہیں سب کچھ سمیٹنا پڑتا ہے سنیا نے کتاب پر نگاہیں جمائے جواب دیا خلاف توقع سارا نے موہ بنائے بغیر اوکے میڈم کہہ کر سب سے پہلے برطن دھوئے اور پھر براتھا گرم کر کے پیٹ پوجا کی سنیا حیران سی تمام کاروائی دیکھ رہی تھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی سارا تمہیں تبیت تو ٹھیک ہے نا کیوں مجھے کیا ہوا ہے سارا نے حیرانی سے کہا بغیر ماتے پر بڑھ ڈالے برطن دھو رہی ہو کیا اتنی بری ہوں نہیں تم تو بہت اچھی ہو سب سے اچھی مگر تمہاری کچھ عادتیں در مکنون آپی سے ملتی ہیں سنیا سادہ سے انداز میں کہہ رہی تھی مگر داخلی دروازے سے اندر آتی ذروہ کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے میری جان تم بھی بھولنے کی چیز ہو کیا تمہاری کھنکتی ہسی تو ابھی تک کانوں میں رس گھول رہی ہے اور یار تمہاری قربت کا خمار تو چھ سال بعد بھی نہیں اترا اب ایسی آفرز پر میں کان دھرنے والا نہیں ارے وہ تو بپری شیرنی ہے پتہ چل گیا نا اسے تو میری اور تمہاری ایسی کی تیسی کر ڈالے گی نہ یار میں تو سچی دوبہ کر چکا ہوں جب اپنا مال موجود ہو تو ادھر ادھر مومو نہیں مارتے تم بھی کوئی حتمی فیصلہ کر کے اپنی نئیہ پار لگاؤ کب تک ہمارے جیسے اسے جی پہلا ہوگی ویسے بھی سیٹھ حاکم نے تمہارے لیے کافی کچھ چھوڑ کر دنیا کو گڑبائے کہا ہے کوئی قسمت کا مارہ اسٹیٹرس کا شدائی دام میں پھنسی جائے گا ذرا ہم سے نگاہ ہٹا کر ہی درودہ نظر دوڑاؤ کوئی کارٹ کا علو تمہیں مل ہی جائے گا نا جی ہم تو اسیرے عشق ہو کر بلکہ بیکار ہو چکے ہیں حد ہو گئی بے شرمی کی اتنی آمیانہ گفتگو انواں کے رکسار تب اٹھے دھار سے دروازہ کھولے وہ خونخوار تیور لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی لو آگے ہمارے جان کے دشمن اس نے موبائل آف کر کے سوفے پر پٹکا اور خود بیٹ پر نیم دراز ہو کر بغور انواں کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا کس سے ایسی گھڑیا گفتگو فرمائی جا رہی تھی انواں نے آگ بگولہ ہو کر کہا اور موبائل اٹھا کر نمبر چیک کرنے لگی ماریا کا نام سکرین پر جگمانگاہ رہا تھا انواں تپ کچھی خوٹھی کیوں کیا تھے اس فسادن بے شرم بہایا بغیرت نے فون کوئی اور بھی رہ گئی ہو تو کہہ دالو غصہ دل میں نہیں رکھتے خامخوا بی پی شوٹ کر جائے گا وہ نہایت اتمنان سے ٹی وی آن کر کے ریمورٹ اچھالتا وہ بولا اگر آئندہ اس لومڑی سے بات کی تو پھر دیکھئے گا اس سے وارننگ دینے والے انداز میں بھڑک کر کہا تو زیان اش اش کر اٹھا اس ادا پر قربان ہو جاؤں اس کی مو پر لومڑی کہہ دینا قسم سے ایوارڈ دوں گا میں ہی پاگل ہوں جو چھکتی چلاتی رہتی ہوں ان محترمہ کو تو پرواہ نہیں آپ جس سے چاہے پہلوں میں بٹھائیں جس سے چاہے جان جان کہہ کر گفتگو کریں جس کا دل چاہے مو اٹھا کر گھر آ جائے وہ غصے سے پھنکار رہی تھی اسی بات سے اندازہ لگا لو اس کے نظیق میری کوئی ویلیو نہیں وہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ویری سمپنٹ نہ اسے مجھ سے لگاؤ ہے نہ مجھے رانیا سے انصد زیان نے سوچا لگے ہاں تو انواں کی کچھ غلط فہمیاں دور کر دے جو خدشات اسے رانیا سے تھے سب بے بنیاد اور بودے تھے اس سے بے کاغسی تعلق تھا جسے آج کل وہ قانونی طور پر ختم کرنے کا سوچ رہا تھا وہ مزید اسے اپنے کھونٹے سے بان کر اپنے نامائے عمال کو سیاہ کرنا نہیں چاہتا تھا وہ اپنے کیے کا کفار آدھا کر چکی تھی اس کے اندر بھی نفرت اور انتقام کی چنگھاریاں بوجھ چکی تھی اس نے بہت منظم طریقے سے اپنی لائف کو سیٹ کیا تھا اب مزید کوئی نقصان بردار سے باہر تھا وہ آپ کی بیوی تو ہے نا اب نہیں رہے گی اس کا اتمنان قابل دید تھا انواں ٹھٹک سے گئی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہی جو تم سمجھ چکی ہو زیان ٹی وی پر تھرکتی حسینہ کو بغور دیکھتا سنجید کی سے بولا تھا انواں نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا اور پھر غصت سے ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی زیان حیران پریشان انواں کی طرح متوجہ ہو گیا کیا بات ہے جلن اور حسد کی ڈیر بیگم اس حسینہ نے اچھلتے کتے ٹی وی سے باہر تو نہیں آ جانا تھا خود چھے فٹ دور بیٹھ کر گولہ باری کرنا اور مجھے ٹی وی پر ناشتی حسینہوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں وہ میں نے ڈراما دیکھنا ہے انواں قدرخہ جلسی ہو کر بے رفت بولنے لگی آپ نے کب سے ڈراما میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے زیان کو اسے ستانے چڑھانے میں مزا آنے لگا تھا تمہارے جلنے اور حسد کی ربطار دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم تو میرے موبائل لیپ ٹاپ سیل اور گاڑی سے بھی جلس ہونا شروع کر دوگی کیونکہ یہ نئے موڈل مجھے کافی عزیز ہیں میرے دوستوں سے تم تم آرڈی جلتی ہو اب سیکیٹری سے حسد کرنا شروع کر دیا یہ علامات محبت کو ظاہر کرتی ہیں مان جاؤ کہ زیان ابھی اس سے تمہیں گہری بیتہاشہ بے حساب محبت ہو گئی ہے اہاں خوش فہمی بہت ہے اپنے بارے میں انواں جذب سے ہو گئی زیان کے درست اندازے اکثر اسے خجل کر دیتے تھے انواں میں بہت کانفیڈنٹ ہوں مجھے کین ہے میری محبت کی آخر جیت ہوگی تم میری محبت کی شدتوں کے آگے سرنگو ہو جاؤ گی میں لوگوں کو بیک آؤٹ نہیں کرتا اور تمہیں دغا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا کبھی میری چاہتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ فیر ہوں سر سے پاؤں تک تمہارا اس دل میں سوائے تمہارے کسی کی شبیہ نہیں میں ماضی میں رہنے والا انسان نہیں جو بیٹ گیا اسے یاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں میرا اور رانیا کو کوئی ریلیشن نہیں نہ کل تھا نہ آج ہے شادی شدہ ہو جان چکی ہوگی کہ میری بات کا مفہوم کیا ہے بار بار وضاحتیں نہیں دوں گا یہ ایک پیپر میریج ہے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجھے اس پیپر میریج کو نبھانا پڑا وہ اس گھر میں موجود ہے ضرورت کی تمام چیزیں اسے میسر ہیں اس کے علاوہ میرانیا کو کچھ نہیں دے سکتا کبھی اس کے وقالت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا تم وہ نہیں جانتی جو کچھ میں جانتا ہوں میری زندگی میں تمہاری جو اہمیت ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی اپنے ذہن سے تمام خچات جھار پھونک دو مجھے فریش عورت خصوصا بیوی دل کو لباتی ہے اب اپنا موڈ بہتر کرو اور ہمارا دل بہلانے کا سامان کرو ذرا تیار شیار ہو کر میں سامنے بیٹھو تاکہ تمہیں دیکھ کر میں اپنی خوش بختی اوپر اور مغرور ہو جاؤں اس نے بات کے اختتام پر کشم کشم مفتلا انہوں کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف گھسیڑا وہ توازن برکران نہیں رکھ سکی تھی کٹی ہوئی شاک کی طرح لہراتی اس پر آنگری تھی زیان نے اس کے نازف وجود کو جھٹکا دے کر زور سے بھیجا تو وہ چلاہ اٹھی یہ کیا بےہدگی ہے زیان اسے بےہدگی نہیں محبت کہتے ہیں تمہاری کچھ باتیں نقابلے برداشت ہوتی ہیں مگر کچھ ایسی حرکتیں مثلا ماریا سے جلنا کرنا اور رانیا سے جیلسی یہ چیزیں مجھے بہت اٹریک کرتی ہیں میرا تمام تر غصہ جھاک کی طرح بیٹھ جاتا ہے اب جو تم نے ٹی وی کے موڈل سے جلنا شروع کیا ہے تو مجھے تم پر ٹوٹ کر پیار آرہا ہے اب اس پیار بھری مشکت کو تو سہنا ہی ہے ہماری جنون خیزی سے کچھ عملی مظاہریں تو آپ دیکھ چکی ہیں کچھ اب دیکھ لیجئے گا اس نے انوا کے بالوں کو جھٹکا دے کر بھرپور شرارت کر ڈالی تھی وہ حیاء اور شرم سے جنجنہ اٹھی یہاں تو سسرال والوں کو بھی کوئی دراؤں نہیں تھا اور نہ ہی زیان صاحب کسی سے ڈرنے جھجکنے والے تھے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جم جانو تھا وہ گھبرائی بکھلائی سی دھیمی آواز میں بولی ہاتھ ہو جائیں گے نا نہا دھو کر زیان اس کے چہرے پر جھکا تو وہ کسکر پیچھے ہٹ گئی اس کے ہونٹوں پر جاندار شریر گدگدانے والی مسکراہ ہٹ تھی انوا شرم سے سرخ پڑ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی آپ نے بے شرمی میں پی ایش ڈی کا رکھی ہے وہ بے ترتیب دھڑکنوں کو ہموار کرتے ہوئے کھلے بال سمیٹ کر بولی ارے ارے جا کہاں رہی ہو ہمیں تڑپا کر زیان نے غیر محسوس طریقے سے کسکتی انوا کی کلائے مروڑی اور ایک مرتبہ پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا زیان آپ بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اس نے زیان کے مضبوط سینے میں مو چھپا کر بھیجے آواز میں کہا اس کے تمام طرح مضاہمت دم توڑ چکی تھی وہ خود کو زیان کی پناہوں میں بہت محفوظ بہت مطمئن محسوس کر رہی تھی ایک دم مسرور اور سرشار محبتوں کی بارش میں بھیگتی شب دیرے دیرے سرک رہی تھی